اسلام علیکم پاکستان میں ہوں ملیہ حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بات کریں گے ان انتہائی مزہکہ خیز خواہشات پر جو ویسے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی انتہائی عجیب و غریب قسم کی سیاسی خواہشات ہیں لیکن ان کو آئینی طرح میم کا نام دے کر پارلمان کے مقدس فلور کو مس یوز بلکہ ابیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج میں آپ کو ان مزہکہ خیز خواہشات کی تفصیل بتاؤں گی جنہیں آئینی طرح میم کا نام دیا جا رہا ہے زبردستی اور پھر ہم بات کریں گے کہ جو کچھ مسکنسپشنز بھی پھیلائی جا رہی ہیں فضل ایمان صاحب کو بہت بڑا ہیرو اور مسیحہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ فضل ایمان صاحب جو ازل سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پکے ساتھی ہیں اقتدار کے دونوں میں سے جس جماعت کے پاس بھی ماضی میں اقتدار آتا تھا فضل ایمان صاحب اس کی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنا کر حکومت میں آ جاتے تھے لیکن یہ کیا ہوا کہ اب چاہے ان کو پیپلز پارٹی ترلے کر رہی ہے نون لیگ میں نت سماجت کر رہی ہے نواز شریف جاتی عمرہ سے بڑے جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے نکلے ہوں وہ ایسے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ آپ تو جی پکا یہ آئینی ترامیم اب تو ہو کے رہیں گی کیونکہ عزت ماب نواز شریف صاحب چل کر فضل ایمان صاحب کے پاس جا رہی ہیں سو یہ سب کچھ جو ہے یہ اچانک سے کیوں ناکام ہو گیا اور یہ معاملہ دس دن آگے کیوں چلا گیا ان تمام چیزوں پر آج ہی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ذرا ان آئینی ترامیم سوری پھر میں غلط بولتی ہوں آپ پلیز میری کریکشن کر دیا کریں جو میں غلط بات کروں ان کی جو خواہشات ہیں سیاسی خواہشات ان پر ذرا بات کرتے ہیں سیاسی خواہش نمبر وان ان کو چونکہ اب یہ سمجھ آگئی ہے جیسے ہم بچپن میں لاہور میں پلے بڑے لاہور میں ہم بڑا یہ سنتے تھے کہ شریف خاندان وکیل نہیں کردہ اسے دا جج کر لیندہ ہے یعنی وکیل پر پیسے لگانے کی بجائے جج کو پیسے کھلا کے وہ اپنے حق میں فیصلہ لے لیا جاتا ہے یا اپنے مخالف کے خلاف فیصلہ لے لیا جاتا ہے اس قسم کی شہرت کے حامل لوگ جو جسٹس ملے قیوم مرہوم کو بھی یہ دیریکشنز دیتے ہوئے شباز شریف جو ہیں ان کی آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ نواز شریف کا حکم دے رہے تھے انہیں کہ ایک وڑے پائی جاندہ جڑے پیغام ہے توڑے واسطے کہ تسی اس طرح نہیں فیصلہ دینا ہے اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کو عدالت کو استعمال کرتے لیے جج کو پریشرائز کر رہے تھے سمیلرلی اب چونکہ اب نیا دور ہے اور نئے دور کے تقاضوں کے ساتھ چار سو بیس نمبری کے تقاضے بھی جو ہیں وہ بھی ایڈوانس ہو گئے لہٰذا اب اس نئے دور میں ہو یہ رہا ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں جج کو بھی پیسے کھلانے کی اگر کوئی جج بات نہیں مانتا پیسے نہیں لیتا اپنے ضمیر پر سودا نہیں کرتا بزد ہے اگر کوئی جج کے میرٹ پر ہی فیصلہ دینا ہے اور اگر وہ جج ایک سے زائد ہے ورنہ تو ہوتا ہے نا اقلیت میں دو تین اماندار جج رہ جاتے ہیں اور اکثریت آپ اگر منیج کر لیں اب مسطین کیلئے یہ کھڑا ہو گیا کہ مخصوص تشریصتوں کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ایسا مزہ چکھایا اور ان کو بتا دیا کہ ہر جج کا ضمیر فور سیل نہیں ہے ہر جج اپنے ضمیر کی بولی لگانے نہیں بیٹھا ہوا اس فیصلے سے یہ اتنا شوق میں چلے گئے کہ اب انہوں نے سوچا کہ اب کریں کیا پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سپریم کورٹ کو یہ ختم کر دیں کیونکہ پہلے وکیل کی بجائے سیدھا جج کر لیتے تھے اب ججز بھی کابو نہیں آ رہے اور ہر قسم کی مداخلت پہ وہ پوری طرح سے اس پریشر کو جو ہے برداشت بھی کر گئے ہیں لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو بلکل ٹوٹلیس کر دیا جائے اور اس کی جگہ اپنی ایک من پسند نئی عدالت سپریم کورٹ کے سر پہ بٹھا دی جائے تو یہ جو کئی لوگ بات کرے کہ یہ فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ ایف سی سی یعنی وفاقی آئینی عدالت جس کو کہا جا رہا ہے یہ جو مذاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پیرلل نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے یہ سپریم کورٹ کے اوپر بٹھائی جائے گی اور اس کے چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 68 سال ہوگی صرف میرے خیالے انہوں نے قاضی فائزی صاحب کا نام نہیں لکھا باقی ساری جو خصوصیات جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے بندہ جو بالکل ہماری مرضی کے مطابق چلے جیسے آپ نے دیکھا کہ اکتوبر دوہزار تئیس سے لے کر ابھی جو آنے والا اکتوبر دوہزار چوبیس ہے تقریباً قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے لگ بھگ پانچ ہفتے رہ گئے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ میں لہذا اب ان کو جلدی پڑ گئی ہے کہ قاضی صاحب جتنا تو ظاہر ہے کہ کوئی تعاون ہمارے ساتھ کم ہی کرے گا لہذا اب جو نہیں تعاون کر رہے ہیں ان کو مزہ چکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو غیر ضروری سے دردر کے کیسز پکڑا دو اور اصل جو آئین کے ساتھ کھلوار کرنا ہے وہ ہم اپنی فیڈرل آئینی عدالت کا نام دے کر اس کو اور اپنے مزے سے ہم جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیں گے اپنی مجزی کا چیف جسٹس اور اب چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ وہ کہلائے گا جو فیڈرل آئینی عدالت کا جو ہے چیف جسٹس ہوگا تو اس کو اپوائنٹ کون کرے گا اب اس میں مزاق آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے اپوائنٹ کون کرے گا جب پریزیڈنٹ اور پرائن مینسٹر مل کے اور پریزیڈنٹ ہو آصف زرداری اور پرائن مینسٹر ہو شہباز شریف تو پھر آپ سوچیں کہ قاضی فائز عیسانہ پوائنٹ ہو تو اور کون ہی ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ جس طرح سے جان بوجھ کر ہائی کورٹ کی بھی جو پاور ہے اس کو بھی لیمٹ کرنے کے لیے کہ کوئی میرٹ پہ پیسٹا نہ کر سکے شریعہ کورٹس اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز کی تقرری بھی یہی وفاقی آئینی عدالت جو ان کی من پسند ہوگی وہ جو ہے اس کو کرے گی اور یہ جو وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس جو ہیں وہ تو پریزیڈنٹ اور پرائن مینسٹر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے من پسند جو ہیں وہ چوز کریں گے لیکن اس کے بعد تین سال بعد جب وہ فائنلی ریٹائر ہوں گے اور تب بھی ہم پوچھ لیں گے کازی صاحب سے کہ اگر ان کا پروگرام ہے ریٹائر ہونے کا اگر نہیں تو کھو سکتا ہے پندرہ بیس سال کی ایکسٹینشن اور مل جائے کیا کہہ سکتے ہیں ہم آئین تو ظاہر ان کے گھر کی باندھی بن چکا ہے تو اس کے بعد جب بھی کازی صاحب کا موڈ ہوا ویسے تو انہوں نے اس میں یہ پروپوز کر رہے ہیں تین سال بعد ریٹائرمنٹ لیکن کازی صاحب کا پتہ کوئی نہیں اور ان کو لانے والوں کا بھی اگر بیس پچیس تیس چالیس ہو سکتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر مطلب تب تک بھی وہ رہتے ہیں اپنے سوادے میں قائم تو جب بھی ان کا دل کرے بیس چالیس پچاس پچیس سال بعد ریٹائر ہونے کا تو اس کے بعد جو صاحب آئیں گے بطور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ان کو اپوائنٹ کرے گی آپ کی پارلمان کی آٹھ میمبر کمیٹی اور اس کمیٹی کو کون ہیڈ کرے مطلب نومنٹ کون کرے گا کہ اس میں کون کون ہونا چاہیے سپیکر قومی اسیمبلی اور سپیکر قومی اسیمبلی ابھی ہمارے موجودہ تو اتنے ماشاءاللہ تگڑے ہیں کیا بات ہے آئین کتنی پاسداری ہے وہاں پہ کہ آپ کے پارلمان سے رگیتے ہوئے آپ کے الیکٹڈ ممبرانے پارلمانٹ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کچھ اسلامبار پولیس کے لوگ گرفتار کر لیتے ہیں کچھ نکاب پوش سادہ لباس میں گرفتار کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا جبکہ دوسری طرف عشائیے چل رہے ہوتے ہیں اور حکومتی ایم اے جو ہیں وہ عوام کے پیسے سے دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں سو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ان کی پلاننگ ہے اب اس میں جو آرٹیکل 63A کے ساتھ بھی ایک مذاب کرنے جا رہی ہیں جو چیف جسٹس فارمہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب ایک بڑا ٹھیک فیصلہ کر کے گئے تھے کہ اگر کوئی بندہ اپنا ضمیر بیچتا ہے اور لوٹا ہو جاتا ہے اور اپنی پارٹی ہدایات کے برقس اس کے منافی کوئی ووٹ دیتا ہے تو پھر اس کی نہ تو ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نہ ہی اس کی سیٹ برقرار رہ سکے گی اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ریجیم چینج کر کے انہوں نے ایک بھاڑے کی یہ جو اسیمبلی بنائی تھی اس میں پنجاب اسیمبلی کے جو پی ٹی آئی کے لوٹے تھے وہ پچیس لوگ اپنی سیٹ سے محروم ہو گئے تھے نہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوا تھا حمزہ شباز کے الیکشن میں اور نہ ہی ان کا سیٹ برقرار رہ سکی تھی اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ضمیروں کی خرید و فروخت کے بغیر یہ بھیڑ بکریاں کب وہ کس طرح آئیں تو اس کے لئے بھی پروپوز کیا جا رہا ہے اس میں کہ جی آرٹیکل سکسٹی تھری اے جو ہے اس میں بھی تبدیلی کر دیں اور اس کا جو بندے کا ووٹ ہے وہ ضرور کاؤنٹ ہونا چاہیے پھر اس کو ڈی سیٹ کرنا تو بے شک کر دیں لیکن ووٹ تو کاؤنٹ ہونا بھئی ظاہر ہے کسی نے اگر بیس پچیس کروڑ کی جو آفرز ہو رہی ہیں جو علمباس بپی نے بھی کہا ہے کہ بیس پیس کروڑ کی آفرز ہوئی ہیں ہمارے ایمینیز کو تو ظاہر ہے جس نے اپنے الیکشن پر ایک دیر دو کروڑ روپیہ لگایا ہوگا عوام کو کھلا پلا کے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے ووٹ دے دو اگر تو پی ٹی کو تو اس دفعہ کو یہ اثر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن پاکستان میں ایک انونشنل طریقہ ووٹ لینے کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں you spend on people تاکہ وہ آپ کو ووٹ کریں سو اس کا بھی جو ہے وہ بیس بیس گنا recoveries ہو جائیں گی جس نے ایک کروڑ لگایا اگر اس کو بیس کروڑ مل جاتا ہے تو ظاہر ہے اگر اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے وہ بن جائے گا روٹا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے سیٹ چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی سائیکل چلتا رہے گا پھر اس میں ایک اور جو بڑا مزاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی اگر کوئی تجویز پر کام کیا جاتا ہے تو اس کو آپ کی کوئی بھی عدالت چیلنج نہیں کر سکتی اس پر سوال نہیں کر سکتی وہ سیاہ کرے سفید کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سو بیسکلی آپ کی پوری کی پوری عدلیہ اس میں جتنے اماندار ججز ہیں ان کو جس طرح آپ کا بیوراکریسی میں دیکھتے ہیں نا کہ اویس ڈی لگا دیا جاتا ہے کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ زیادہ اماندار بن رہے ہیں اس کو تو لگاؤنا اویس ڈی کسی ایسے تھکے بے محکمیں اور ایسے تھکے بے عہدے بے بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی اس کی سے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے کچھ کہنے سے بھی کوئی کرپشن میں کمی نہ آسکے کوئی وہ فرق نہ ڈال سکے ایسی جگہ پہ اماندار افسران کو بھیج دیا جاتا ہے اسی طرح اب عدلیہ میں بھی لٹرلی اماندار ججز کو اویس ڈی لگانے کے مترادف ہے یہ جو ترامین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اب میں نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا تھا کہ فضل رحمان صاحب کو بھی بڑا ہیرو بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ فضل رحمان تو اپنی آپ کو بتاؤں تو مجھے فضل رحمان صاحب کا ماضی کوئی بھولا ہوا نہیں ہے اور ریسنٹ پاس بھی آدھے ابھی یہ ماضی قریب میں بھی وہ کن کے ساتھی تھے وہ کس کے ساتھ کھڑے تھے آئین پر جب یلغار کی گئی تھی جب ریجیم چینج کا تماشا کیا گیا تھا اپریل دوہزار بائیس میں تو اس وقت فضل رحمان صاحب بڑے فخر سے ہستے ہوئے کہتے تھے کہ ہم نے اس حکومت کا تختہ اڑھا ہے اور اس کے بعد آج حشر یہ ہو چکا ہے کہ آئین ایف سے کرزہ ملنے پر مبارک باتیں دی جاتی ہیں آج ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک ایکسپریس ٹریبیون میں خبر آئی ہے اور اس کو ریپورٹ کیا ہے شہباز رانہ صاحب نے پورا اس پر اپنی نیو سٹوری انہوں نے بریک کی ہے کہ دو عرب ڈالرز ہر سال پاکستان کو ایجن ڈیولپمنٹ بینک دے گا اب یہ جو کرزہ ہے یہ دوہزار چوبیس سے لے کے دوہزار ستائیس تک چار سال مسلسل لیا جائے گا اور آٹھ ارب ڈالر کا یہ کرزہ ہوگا جو کہ چار سالوں میں دو دو ارب ڈالرز کی قسطوں میں یہ ملے گا یہ واپس کس میں کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ابھی پچھلے دنوں میں شہباز رانہ صاحب نے ایک خبر بریک کی تھی کہ گیارہ فیصد کے شرح سود پر مہنگی ترین شرح سود جو آج تک پاکستان نے کبھی کتنی مہنگی شرح سود پر کرزہ نہیں لیا وہ بھی اب یہ حکومت لے رہی ہے سکس ہنڈرڈ ملین ڈالرز کا وہ کرزہ ہے کس نے واپس کرنا ہے کم از کم انہوں نے نہیں کرنا میں نے اور آپ نے اپنے ٹیکس کی مد میں کرنا ہے انہوں نے نہیں کرنا سو ان کو پتہ ہے کہ کرزہ لینا ہی ہے نا ہم نے کون سب واپس کرنا ہے اور اپنے کی باری تو آپ کچھ جال دیں گے اور اس نے پیسے کے نام دے دیں گے چار چھے صحافیوں کے بھو میں پیسے ڈالیں گے اور وہ ہماری تعریف میں رتب اللہ ساں ہو جائیں گے اور اگر کوئی کہے گا کہ آپ پیسے کھلا کے غلط رپورٹنگ کراتے ہیں اپنے کچھ پالتو صحافیوں سے تو اس پہ پھر ظاہر ہے کہ ہم ریسمنٹ کے مقدمے شروع کر دیں گے اور علی امین گنڈا پور کی بات پہ درست بات پہ جس پسم کا رییکشن آیا میں حرام ہوں ٹھیک ہے ایکسپریشن بہتر ہو سکتا تھا میں نوٹ میں خواہ میرا موڈ بنے اگر کسی کو اس فریز سے اعتراض ہے تو اگلے دن علی امین گنڈا پور نے مزید آپ کو تسلی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ بھی پیسے لے کے بیانیاں بناتے ہیں اب تو اس پہ اعتراض نہیں ہے آپ کو کیونکہ یہ بات تو بالکل درست ہے فضل امان صاحب کو اتنا ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اطلاعات کے مطابق کہا جایا تھا اگر فضل امان صاحب کی ووٹس آ بھی جاتے ہیں سارے تو ایک دو کوئی مسنگ تھے ووٹس وہ پورے نہیں ہونے تھے سرٹ میں پارلیمنٹ میں تو ان کی گیم پوری تھی پارلیمنٹ میں تو انہوں نے اپنی تعداد بلکل پچ پرفیکٹ ان کا سارا معاملہ تھا تاریخ پزل چودری صاحب جو نون لیگی فارم 47 سے جو ایم اے بنے ہوئے ہیں اسلامباد سے ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ نے ان سب کو پورا کرنا ہے سو 111 میمبران اس وقت پارلیمنٹ میں نون لیگ کے ہیں وہ سب کے سب موجود تھے 69 69 جو میمبران تھے پیپلز پارٹی کے ایم اے نے وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے کانومن سازی کے لیے یہ جو آئین میں رد و بدل کا جو کھیل تھا اس کے لیے 22 میمبران قومی اسیمبلی ایم کیو ایم کے وہ بھی موجود تھے چار اائی پی پی کے وہ جماعت جو کہ ترین صاحب نے بنائی تھی اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے بھی ایم ایس چاروں موجود تھے اسی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں کسی کے پانچ کسی کے دو وہ سب موجود تھے اپنی اپنی جگہ پہ کوئی کہیں سے ہلا نہیں تھا لیکن مسئلہ ان کو آ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کر بھی لیں تو سینٹ میں ہماری بیستی ہو جائے گی سو اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں تو فضل ایمان صاحب نے کوئی پیپلز پارٹی یا نونڈی کے خلاف نہیں سٹینڈ لیا نہ آئین کے حق میں کوئی اتنا سٹینڈ لیا ہے غور سے اگر آپ دیکھیں تو فضل ایمان صاحب نے ان کو فیس سیونگ دے دی ہے حکومت کو فیس سیونگ دے دی ہے فضل ایمان صاحب کے سٹینڈ لینے سے جبکہ اطلاعات کے مطابق ان کے ووٹ ڈال کر بھی سینٹ میں معاملہ گڑھ بڑھ ہو سکتا تھا تو اس چیز کی ان کو امبیرسپنٹ سے بچانے کے لیے سبکی اور بیزتی سے بچانے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ووٹنگ ہو تو بیزتی ہو جائے ہمارے بندے ہی نہ پورے ہو سکیں اس مقصد کے لیے فضل ایمان صاحب جو ہیں وہ بھی اڑ گئے کہ ٹھیک ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ ہم نہیں ماننے جبکہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو ایک عہدہ بھی ملے گا اور آپ نے ضرور ووٹ کرنا ہے اس کے لیے اور اس میں ساری طاقتیں اندرونی اور بیرونی جب اس کے ساتھ ہو اس کے باوجود فضل ایمان صاحب جو ہمیشہ سے انہی کے علاقہ رہے ہیں وہ اچانک سے اتنا انقلابی کیسے بن گئے سوچنے کی بات ہے نا تو اس میں ایک امسکر میرا تو ذہن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فضل ایمان کوئی آئین کے لیے سٹینڈ لے گئے ہیں کیونکہ یہی آئین تھا جب دو سال اڑھائی سال پہلے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد رکھی گئی تھی ریجیم چینج کر کے اس وقت آپ فخر سے کہتے تھے کہ یہ میں نے کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو اڑھائی سال میں آپ اتنے انقلابی ہو جائیں اور اتنا جنرلی آپ بلیو کریں کونسٹیوشن کی پاور میں کہ آپ کے نہیں 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 ہم آئین کے ساتھ یہ کھلوار نہیں ہونے دیں گے تو میرا دل نہیں مانتا مجھے لگتا ہے کہ فضل الرحمن صاحب بے شک قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پہ تو ہلکا پھل کا سٹینڈ لے رہے ہیں جس طرح وہ لے جائیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ فضل الرحمن صاحب آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے ساتھ جو مزاگ کیا جا رہا ہے آرٹیکل ایک سو چھے کے ساتھ جو مزاگ کیا جا رہا ہے آرٹیکل ففٹی ون کے ساتھ جو مزاگ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کا تماشا بنایا جا رہا ہے آرٹیکل ٹو ہنڈرڈ کا تماشا بنایا جا رہا ہے اگر تو فضل الرحمن صاحب ان تمام آرٹیکلز کا قتل ہونے سے بجا سکتے ہیں ان کو جو زبا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اگر تو اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور اگر وہ فضل الرحمن صاحب خاص طور پر آرٹیکل سکسٹی تری اے کو زبا کرنے کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ فلور کروسنگ کرے اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے یہ ہم اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہیں جس پارٹی کا ووٹ لے کے ایک بندہ سینٹ میں آیا ہے اپنی میمبر بنا ہے پارلیمان کا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اس کے خلاف جا کے ووٹ دے دے سو اگر فضل الرحمن صاحب یہ بات کر جاتے ہیں تو شاید سب سے پہلے میں ہوں گی جو ان کی تعریف کروں گے میرا پچھلا تجزیہ غلط ثابت ہوا فضل الرحمن صاحب تو واقعی ایک پرنسپل پوزیشن لے رہے ہیں اور وہ بالکل آئین پر سٹیڈ لے گئے لیکن اگر وہ ان تمام دو نمبریوں پر یہ کہہ کے کہ ہاں جی ہم نے دس دن میں انیس سو تختر کے آئین کے تناظر میں پڑھ لیا سمجھ لیا یہ تو کیا بہترین آپ نے ساری تجاویز دی ہیں بس یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائر ہو جانے دیجئے یہ فیورٹیزم نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی ہومیوپیتھک بات کر کے آئین کو اصل جو زبا کرنے کی پریکٹس ہے اس میں اگر ساتھ دے جاتے ہیں تو کوئی انقلابی نہیں ہے یہ بالکل ایک ایسی ایسی گیم اور ایسی واردات ہوگی کہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے پبلک انزمشن کے لیے بڑے انقلابی نہ رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہین این گلاب والی بات کہ وہ ان کے ساتھ تو یہ ناظرین کچھ عویتہ کی صورتحال ہے بہرحال میں نے تو جتنا بھی مساوتہ جتنا عمیم ہے وہ لیک ہوئی ہیں جتنا بھی پتا چلے ہیں عویتہ اور جتنی اس پر بحث ہوئی ہے اور جتنے وقلہ سے میری بات ہوئی ہے جتنے ماہرین قانون سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آگئی تو اس کی صحابتوں کی ایک ہی بات ہے کہ چونکہ جج صاحبان اب دونس دھاندلی اور زبردستی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہے اب جج صاحبان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری فیملیز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہو تو کر لو لیکن ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب چونکہ ججز کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت بہت پیاری ہے ہم عوام دشمن فیصلے نہیں کر سکتے جو میریٹ پر بنتے ہیں وہ کریں گے اس وجہ سے اب ان کو یہ سارا تماشا جو ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات ذاتی سیاسی خواہشات کا جو ایجینڈا ہے اس کو یہ آئینی ترامین کا نام دے کر عوام کے حق پر آٹھ فروری سے بھی کہیں زیادہ بڑا ڈاکہ اوٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور ستتر سال میں جو اسٹیبلشمنٹ کو پورے جوڑ توڑ کرنے پڑتے تھے اس کا ایک پرمنٹ پکا پکا بندوبست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو کسی صورت بھی اور کسی جوڑ توڑ کی ضرورتی پیش نہ آئے اور آپ سیدھا سیدھا اپنی جو آپ نے گیم سیٹ کرنی ہے وہ کر لیں اور آپ اس کو آئین کی چھتری تلے لے آئیں اس میں یہ بھی ہے کہ آرمی چیف کی بھی جو مدت ملازمت ہے اس کا ٹوٹل ٹنیور جو ہے وہ پانچ سال ہوگا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے ایک طرف کہتے ہیں کہ عوامی مفاد میں ہے اور ہم اس کو بڑا ایک سٹرکچر میں لارہے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی تو دیکھیں نا فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے ساؤت ایفریکہ میں یہ ہوتا ہے فلانی جگہ پہ یہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی چلے بات کر لیتے ہیں جتنے بھی ممالک میں کہیں بھی بھی اگر آپ کو کوئی فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ کا کونسپ نظر آتا ہے نا پوری دنیا میں تو ایز سٹوڈنٹ آو لاؤ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ صرف اس لیے وجود میں لائی جاتی ہیں عدالتیں تاکہ ڈکٹیٹوریل رول سے بچا جا سکے جو اتھولیٹیرین کلچر ہوتا ہے نا جو اتھولیٹیرین ریجیمز ہوتی ہیں کہ جو ملٹری نے ٹیک آور کر لیا ہے یا ایسی پاورز نے ٹیک آور کر لیا ہے جو جبوریت کو نہیں پنپنے دے رہی ہیں جو پیسلوں پیسہ انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس چیز سے عوام کو بچانے کے لیے اور عوام کے فنڈمنٹل رائٹس کے تحفظ کے لیے اس طرح کی عدالتوں کا قیام اگر کسی ملک نے نہیں کیا ہے جب کیا ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا تھا وہاں پہ یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ قاضی صاحب کو رکھنے کسی سپسیفک جاج کو اپنی خدمات پر معمول کرنے کے لیے نہیں کوئی اس طرح کی طرح میم لانے کی کوشش کی جاتی ان ممالک میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کینڈیٹ کسی پارٹی سے اگر کھڑا ہونا چاہ رہے اپنا جہوری رائٹ کو ایکسسائز کرنا چاہ رہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ جالی کیسز بنا کہ زبردستی اس کو سائٹ پہ کر کے اس کے گھر والوں کو یہ ارگمال بنا لیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہا ہو اور اس کو اپنی جان کی فکر پڑی ہو کہ میں زندہ کیسے رہوں گا ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے فارمل پرائم منسٹر کو دو سو سے زائد جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈال دیں اور جو چور جن پر فردے جرم آئد ہونی تھی جس دن اس دن ان کو وزیر آزم اور وزیر حالہ بنا دیں بیٹے کو اور اس کے بعد آپ سارے ادارے جو ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے تو ان کو کہیں کہ چلو بھی مر اسے لوٹے نہ لو ایسا ان ممالک میں نہیں ہوتا ان ممالک کی مثال دینے سے پہلے ایک تو شرم کریں کہ آپ کس مو سے ان ممالک کی مثال دے رہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ اور ڈکٹیٹوریل رجیم اس کے خلاف عوام کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے وہ کیا جاتا ہے یہاں پہ الٹا حساب ہے کہ بس ٹھیک ہے اس طرح سے تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت آئندہ پاکستان کی پولیٹیکس پر یہی ہوگی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ مختلف اداروں میں اپنی باتچیت سیٹ کر لے اپنی مرضی کا جج اپنی مرضی کا جرنیل اپنی مرضی کا بیوروکریٹ اپنی مرضی کے کچھ سیاستدان جو مرضی سے کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے جدھر آپ نے انہیں اشارہ کیا وہ آپ کے ساتھ آکے قانون سازیاں کرائیں دو نمریاں کریں اور اس کے بعد ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے فلور ٹروسنگ پہ یہ تو ہر طریقے سے پاکستان کے آئین کو کرش کرنے والی بات ہے ابھی انیس ستمبر سے کہا جا رہا ہے کہ پرسوں سے وکلا کمیونٹی جو ہے وہ اتجاج اپنا شروع کرے گی ملک گیر اتجاج اور حامد خان صاحب نے اعلان کیا ہے جی یہ جس طرح ہم نے دوہزار سات سے دوہزار نو تک ہم نے ایک بڑی بھرپور وکلا اور عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے لیے ہم وکلا نے عدلیہ کی آزادی اور جڈ صاحبان پر جو پریشر ڈالا جاتا ہے انڈیو اس کے خلاف ہم نے ایک بڑی کامیاب تحریک چلائی تھی اور اب بھی ہم اسی طرز کی تحریک چلائیں گے اور اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے ردی کی ٹوکری میں تو جناب آپ پہ تب پھینکیں گے جب آپ اپنے ایم این ایز کو مضبوط کریں گے کہ بھئی یا سینیٹرز بھی آپ کے کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے اپنی پوزیشن سے یا آپ عوام کے ساتھ کڑے یا آپ عوام کے خلاف کھڑے اب لائن بڑا کلیرلی ڈرو ہو چکی ہے اس میں اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی اور جہاں تک رہ گی بات اس مساودے کی تو یہ بھی ایک عالمی شرمناک ریکڈ قائم ہوا ہے کہ آزم نظیر تارڑ جو ہمارے موجودہ وفاقی وزیر قانون ہے وہ آپ کو یہ کہیں کہ مجھے بھی رات کو دس بجے ابھی مساودہ ملا ہے آپ کو اگر کہیں سے مساودہ ملنا ہے تو پھر آپ بہتر ہے کہ آپ عوضہ چھوڑ کے کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی آپ ہنڈر پسنٹ اونرشپ لے سکیں اس طرح کی ظلت آمیز رول کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور کام کر لیں اس سے تو بہتر ہے کہ عزت سے پکوڑے بیچ لیں قسم سے عزت بھی ہوگی لوگ آپ کو آنر بھی کریں گے کہ کم از کم آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی بڑے حلال طریقے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اس رول کا کیا فائدہ کہ جس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی نہ آپ کا کوئی انپورٹ ہے اس میں نہ کچھ ہے صرف اس وقت نواز شریف ان کمپنی ان سب کا اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا ان سب کا ایک ہی فوکس ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو سائن لائن کرو اور جو جج غلطی سے بھی عمران خان کے کیسز کا میرٹ پر فیستہ دے سکتا ہے اور قانونی طور پر درست فیستہ دے کر عمران خان کو آزاد کر سکتا ہے اس ناہا خسیری سے اس کا پتہ صاف کر دو پھر پہلے دونستان بھی زبردستی کی گئی اور اب اس کو آئینی چھتری کے تلے جو ہے اس کا ایک ظلم کا ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ ناظرین ان کی ٹوٹل حقیقت ہے پارلیمان یقینا مقدس ہوتی ہے پارلیمان کا حق ہے اور فرض ہے کہ وہ قانون سازی کریں لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے رات کو ساڑھے گیارہ بارہ بجے یہ کوئی سیشنز نہیں ہوتے اگر یہ اتنے ہی عوام کے حق میں عوام دوست لیجسلیشن ہے تو پھر آپ کو رات کی تاریکی میں چھپ کے آپ کو کیوں یہ کرنی پڑ رہی ہے پھر آپ دن کے اجالے میں کریں دن کی روشنی میں سینہ چوڑا کر کے فخر سے کریں کہ ہم عوام کے حق میں لیجسلیشن لے کر آ رہی ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں چور ہے اس حد تک چور ہے کہ کابینہ میں کی جانے والی ڈسکشن جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کے بعد جو پروپر بحث ہوتی ہے پارلیمان میں آپ اس سب کو سپر سیٹ کرتے ہوئے بس درا دھمکاریں کہ ہر صورت اس پر سائن کرنے ہیں ابھی کل عادل راجہ نے خبر دی اور اس کو بعد ازار کچھ لوگوں نے کنفرم بھی کیا ہے کہ یہ بات بلکل درست ہے کہ نون لیگ کے تین جو سینٹرز ہیں ان کا فون بن جا رہا تھا ان کا پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا تھا کہ وہیں کدھر اور ظاہر ایک اسٹیبلش پرنٹ کو اس کام پر لگایا ہوئے حکومت میں کہ چلیں بھی ڈھونڈیں کہ ہمارے بندے جو ہے وہ پورے کر کے دیں کل مصطفیٰ نواز گوکر بھی آسمان شرازی کی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب آسمان شرازی نے کہا نا کہ جنرل فیض ہوتے تو وہ تو نمبر پورا کر دیتے حکومت کو یعنی تنز کیا ہے کہ عمران خان دور میں تو جہاں فیض سارا کام کر کے دیتے تھے تو اس پہ مصطفیٰ نواز گوکر نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس کو ہائیبرڈ ریجیم کہتے تھے نا تو یہ ہائیبرڈ ریجیم پلس ہے یہ ہائیبرڈ ریجیم پرو میٹس ہے کیونکہ اس میں ہمارے کچھ دو سیمنیز ہمیں بتا رہے ہیں جو حکومت کا حصہ ہے اس وقت کہ ہمیں پچھلے کتنے دنوں سے پندرہ بیس دن سے مہبوس کر کے مہبوس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے حبس میں رکھنا یعنی بند کر کے رکھا ہوئے اسلامباد میں کہ آپ نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے آئین میں ردو بدل کرانے اور اس میں آپ کا ووٹ ہر صورت چاہیے تو یہ نہ ہو کہ آپ دائم بائے ہو جائیں اگر یہ تنی اچھی قانون سازی ہے تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لوٹا بنانے کی کیوں کوششیں ہو رہی ہیں کیوں آپ فلور پروسنگ کو فروغ دینا چاہتے ہیں پھر تو آپ کی اپنی جماعتیں جو ہیں وہی محنت کر سکتی ہیں اب اس وقت مسئلہ یہ نا کہ ان کو فضل ارمان صاحب کی بھی ضرورت اسی ہے کہ ان کو غالباً دو سو چوبیس ہاں دو سو چوبیس ہوتی ہے دو تہائی اکثریت ان کے پاس دو سو گیارہ ووٹس ہیں ساری دھاندلی دھونس زبردستی کر کے بھی شرم سے ڈھوپ مرو کہ دو تہائی اکثریت پھر بھی پوری نہیں کر سکے جالی فارم فورٹی سیمن سے اب ظاہر ہے کہ وہ تیرہ ووٹس وہ بھی چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پارلیمنٹ آپ کا اپر ہاؤس جو سینٹ ہے یہاں سے اگر اپروف نہیں ہوتا تو معاملہ پھنس جاتا ہے کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کل کو اس کی بھی پتہ صاف ہو جائے آئین کا آئین کا تکلوف ختم ہی کر دے ایک ہی دفعہ تاہیات آپ اپنے اپنے بانٹ لے عوضے کہ یہ بندہ جب تک فوت نہیں ہو جاتا تب تک اس نے اس عوضے پر رہنا ہے پوٹ لو جو پوٹنا ہے تکار لو جو کرنا ہے ایک دفعہ کھل کے آجیں تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ ٹھیک ہے پھر عوام نے کیا کاؤنٹر سٹریٹیجی اپنانی ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے ابھی تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک بڑی دلچسپ ڈیبیٹ کریں گے بڑی دلچسپ گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک بڑی زفر دس مہمان موجود ہوں گے ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آئینی ترامین کا نام دے کر جو اپنی سیاسی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش ہے اس کا کیا سین ہے اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے ابھی تک کیلئے اتنا ہی پاکستان ہمیشہ زندہ بات